شیفن کے جامعہ مسجد غوثیہ میں افتار جنرل کا احتمام کیا گیا جس میں روزہ داروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے مزید تفصیلات کے لیے شفقت مرزا کے رپورٹ دیکھئے شیفن کی جامعہ مسجد غوثیہ میں علاقہ کی معروف کاروباری شخصیت حاجی نظیر حسین اور ان کے صاحبزادوں نے روزہ افتار کا احتمام کیا جس میں روزہ داروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر موجود پیسر مدنی نے اس طرح کی اجتماعی افتاری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا حسین برادرز ملاد ہو یہاں ربیل اول میں ویسے محافل کا انعقاد ہو اب رمضان ہے تو اس میں افتاری کا انتظام کوئی بھی ایسا موقع نہیں جانے دیتے کہ جس میں جو کمیونٹی ہے اس کو اکٹھا کیا جائے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ شیر یور رزک اپنے رزک کو شیر کریں تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے ان کی فیملی پر کہ یہ ایک بہانہ بناتے ہیں کمیونٹی کے اندر اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر ہر عمر کے بچے بڑے بزرگ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک دوسرے کو ملنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ آپ کے چہرے ہم ملاد پر ملتے ہیں یہ اس طرح کی تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا اپنے رزک کو شیر کریں اپنے بھائیوں کو دعفتیں کریں کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے تہائف دینے سے محبت بڑھتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی دعوت کرنا ان کو کھانا کھلانا اس سے پیار بڑھتا ہے میری دعا ہے کہ جس طرح افطاری کا انتظام حسین برادرز حاجی نظیر اینڈ سنز ان کی فیملی نے کیا ہے ہم سب اپنے گھروں میں کریں مساجد میں کریں اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا بر میں جہاں غریب غربہ لوگ ہیں اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار کر اس کی بے پناہ رحمتوں کو سمیٹھیں تقریب میں فلسطینی شہدہ کی مغفرت اور اسراحیلی جارہیت و تشدد کے شکار بے گناہ افراد کی مدد کے لیے دعا بھی کی گئی جنگسٹرز ایلڈرز کمیونٹی جنگسٹر ایسرمزان شریف جنگسٹرز ایسرمزان شریف اگر ہم نہیں کریں ایسرم Потہ collecting جنگسٹرز ایلڈی تک رحمت ایسرم ایسرم جنگسٹرز ایسرم افراد ایسرم جنگسٹرز ماشاءاللہ ایسرم ایسرم کے کام بھی ہے لوگوں کو افطاری کروانا بھی اور مسجد میں آج کافی لوگ آئے ہیں بچوں نے بھی سا لیا ہے چھوٹی بیٹی ہیں بچیاں بھی آئی ہماری تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مساجد میں اس طرح کی افطاری کا تمام ہونا چاہیے اور میں مبارک بات دیتا ہوں آج کا جو انہوں نے تمام کیا ماشاءاللہ آج جیسا افطاری کی تھی جامعہ مسجد گو سیا ویچ تیسنا فیدا ہے کہ چھوٹے بچے ملے علے سارے گھٹے ہو جانے سارے فاملی وغیرہ مسجد میں چاہا جانے ہیں نماز بھی ہونی ہے ابادت بھی ہونی ہے دواج سارے شامل ہو جانے ہیں حافظ صاحب موجود ہونے ہیں فاملیاں دوستی آریا ہے کہ سارے نو ٹائم مل جانا کہ افطاری گتھے کر لینے ہیں کھانا پینا میں نینے کہ دواج سارے شامل ہو جانے ہیں I think it was amazing obviously we work colleagues and we want to continue this tradition we normally go out to a restaurant obviously to come into the mosque the house of Allah and do it it's just an amazing thing that it brings the community together and alhamdulillah it's a good thing that we've done and I'm Ramadan Mubarak to everyone I'd like to thank everybody that came to the iftar party today and we got a chance to everyone to break our past together do the war together, ibadah together and it makes a change everyone is busy in their work life and they just give the opportunity to gather today and just thank you to everybody and may Allah bless us all and make our adwaz come true, thank you iftarی کے اس پروگرام میں جہاں بڑوں کے ساتھ بچوں نے بھی ایک ساتھ مل کر روزہ افتار کیا وہیں مظلوم فلسطینیوں کے علاوہ عالم اسلام کے لیے بھی گڑ گڑا کر دعائیں کی گئی شفقت مرزا دنیا نیوز شیفیل نے قوز گڑا کر دنیا بیوش 3 نیوز حatterی سیزک групп بیوش دیگстра سیcie